موسیقی ہاں جی بسم اللہ آج جیسی تھڑا سیاست لے کے آئے ہیں ساڑے نالاج موجود نے ساڑے بڑے پیارے یار سینر صافی تذیعہ کار رانا عبرار خالد اترا السلام علیکم رانا صاحب بڑی مہربانی آج اسی گلنہ کرانگے تھڑے آلے لوگوں کا زمین نال پیار کرنا لے لوگوں کا محبت دیاں گلنہ کرنا لے لوگوں کا لکائی دی گال کرنیا زبانہ دے کوئی مذہب نہیں ہوں دے نہ کوئی مسلکوں دے اسی زبانہ نال پیار کرنے دی گال کرنے ماں بولیاں دی گال کرنے اسے واسطے اسی اپنیاں گلنہ جنیاں آج گلنہ اسی کرنے ایک تا سپریم کورٹ دا کیس ہے قاضی فائزی سالا پھر ترے سال پورے ہو گئے جو ساڑی پی ٹی آئی دی گورنمنٹ ہے انہیں کی کیتا ہے کی نہیں کیتا اس طرح بھی گل کرانگے پھر افغانستان ساڑی نال گوانڈ چاہے وہ بھی ایک باہر آئی ہے کہ نہیں آئی کیا اتھے کوئی نمہ کاموں لگے یا کیوں لگے اس طرح بھی اسی گل کرانگے اس بارے اسان لوگوں کا نال بھی گلنہ کیتے ہیں تو سمجھ کیتے ہیں لوگوں نے ملے عام جنہوں کا نال لوگ دانش وہ کی ہے پھر ایک اور مسئلہ تھوڑا آج بھی وہ چل دے پیا نور مقدم دا قتل ہے وہ محلا کے رکھ دین دے منارے پاکستان دے کول بچیک آئی ہے وہ ٹک ٹا کرے یہ کچھ بھی ہے انہوں بندیاں نے کسنا جنہوں کا نال بھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور پھر اس بعد باقیت ہے قائد آزم دے جڑے فوٹو ہے ایک کڑی ہے ایک منڈے ہے اس سارا کام جڑے ایک کیوں دے پیا اور یہ دی گال کی ہے پھر زبانہ دی جڑی محبت ہے کسنا اسی دور و نیا پہ اصل گال کی ہے حکومت دا کی فرض بند ہے مقامی بولیاں رابطے دیاں زبانہ انٹرنیشنل رابطہ اس ساری گلنہ جنہی رسی کٹھیاں کرنے ہیں تو شروع کرنے ہیں تین سالہ تو کی ہویا جی تین سالہ چیزرہ دسنہ عمران خان دیو قومت دے باقی لوگ تین سالہ ترہے سالے سے وہ کوئی تھی جیرا پہلے سال دے تھی یا پہلے مہینے تھی یا سراکیچ آدھن کے بال بندھنے سنجھاپو ہوں دے یا وہ آدھن کے یہ داند دے چوگایا چھگئے اندھے داند پٹ کے دیکھنوں دے باقی اندھے سارا آداد عطوار سمجھا ہوئیں تین سالہ بھاردہ ایجنڈا ہے کیا وہ سالہ بھاردہ ایجنڈا پورت ہے انہیں آگیا کہ سالہ بھاردہ چاہاں ایک ارگنسوں ایک ارگنسوں ایک ارگنسوں اندھے چاہاں ایک پوائنٹ پورا نہیں چاہاں بلکہ سالہ بھاردہ ایجنڈے کو بھولا لیتا گیا اندھے چاہاں بھاردہ بھاردہ احمد عطیب صاحب ایک اخباریں چاہاں چھپیا ہے تو اکو یاد ہو سی جی پورا پورا ایک صفحہ ہی اخبار دا خالی اندھے چاہاں بلکیا ہوئی ہم مشروف تھے ساکو ڈا سن نے کہی کتا مشروف ہاں کر ہی مشروف یا تھا ہی اندھا کیا تھا ہے واہے واہ سیاست سیاستی جماعتنی مخالفات تو ہٹ کے کہیں بھی حکومت دا اپنی پرفارمنس ریپورٹ دے وچ فیک منصوبے گھن کے آونا انڈیا دے منصوبے دا تصویرہ شامل کر رہے بنا ملہب ایک کیا ہے ایک او سا کیا آکھ سکتے ہیں کیا عمران خان دا ٹارگٹ ہے ہی نا دو سو ارب ڈالر لوٹ مار دا کرپشن دا باہر دے بینک دے اچسام بھیالا تھے آسا سو دیوار دے اندر گھن کے آسوں سو ارب ڈالر واپس مو تے مرے سوں آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایش آن ڈیویلمنٹ بینک دے امریکہ دے مو تے مرے سوں اور سو ارب ڈالر دے ڈالر سا ترقی کر دے سوں وہ کیلے گئے یہ ترقی ہے اس دو سو ارب ڈالر کے دے گئے اندھا نا کیوں نہیں گھن دے وہاں میں کہانیاں کیوں ہیں ٹرک دی باتی دے پیچھوں کیوں لائے ہیں دے جرے یہ صورتحال ہوئے جی میں زیادہ گال نہیں کرنا کیا اے حکومت لاح کلومیٹر دے روڈ جا کوئی ٹکڑا لکھا سکتے ہیں انہیں بنایا ہوئے انہیں بنایا کیا ہے انہیں لوگیں کو بے وقوف بنایا ہے اے ایمیں آیا جی میں کوئی بندہ کہیں محلے دے ویچ مکان کریدہ گھنڈے لوگوں کو کمیٹیاں وصول کرنے کر کے کرایا بھی ادا نہیں کرنا مالک مکان کو کہیں رات رفو چکر تھی وینے بس کے بہتے لگیا بیندے کہیں بہتے شہر انہیں دے حال تے ای ہو اچھا ایک میٹی بنا لے آیا نا کمیٹی کا ٹھیکی تھی آگا جانا لیکن ایک اور گا رانہ صاحب میں ہے تو اڈکل پوچھنا کیا اے جڑی حکومت ہے ساڑی حکومت میں تیانا جالی جمہوریت ہے ساڑیت ہے جالی باقی ساریاں چیزاں بھی جالی پوریاں کوئی بھی نہیں ایون مارشلہ بھی جالی ہی تھے لگتا ہے جدو بھی لگتا ہے تے اے ساریاں چیزاں جڑیاں نا کیا اے لوگ ایک کچھ کر سکتے ہیں آتھشات تھے نہیں بجھے یہ نہ دے کیا مطلب اے جڑی لوگ نا جڑی جڑی مجھے جنہوں نے ساں سوڈا سوڈا تولاں سے لائے اصل مالک کوئی اور نہیں ہے اصل مالک بیشا کوئی بھی آ ہوئے کیا پہلے کا نا ہے آہا شروع تو سنو مالک تے اوری ساں لوگ اٹھاراں کیا نا ہے لوگ اٹھاراں دے بچ ڈالڈا گھو ایک سو چھونجا روپے کیلو ہے جی انٹھاں مالک چینی پنونجھا روپے کیلو ہائی اٹھا تری پینتری روپے کیلو ہائی انٹھاں کیا مطلب ہے انٹھاں مالک بے کا نا ہن پچھلی حکومات کو نہ رکھیں دے ہیں انہیں کو رکھیں دے ہیں یہ تو کوئیسٹن ہی میرے چال دے بچ ڈالڈ کوئی نہیں مادرات دے نال اچھا کہ وہ مالک جنہیں کوئی ساں سال مالک آتے ہیں وہ انٹھاں بھی موجود ہیں لیکن جڑا بندہ کم کرنڈ چاہے اور آنڈا بھی موجود رہنگے لیکن جڑا بندہ کم کرنڈ چاہے میں سمجھنا کہ سارے آستے بلیسنگ گئی پاکستان دے وی کروڑا مام آستے بلیسنگ گئی چاہے اس سندھیے چاہے سریکیے پنجابیے بلوچے پشنونے کوئی بھی یہ سب آستے بلیسنگ گئی کہ لو ہزار اٹھ دے وچ لو جماعتہ نے ایک نامک پالیسی ڈیوائس کی تھی جی آپ پتہ بزاہر او ٹی وی چینلان دے ہوتے جل سیان دے ایک بیدے خلاف تقریر آکے اندر ہے لیکن میں ہی چیزہ آئے تے اکنامک جنلیس میں پاکستان دے وی بجٹ قومی اساملی گیلری بہے کے ریپورٹ کی تن میں بڑے کینلی اکانمی کو لٹھے کہ لو ہزار آٹھ دی اکنامک پالیسی لو ہزار اٹھارہ تک کانٹینیو رہے گی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کانٹینیو رہے گی جنہ لوگ کا بہے کے لو ہزار اٹھارہ بڑھیں بڑھیں بلکہ ملتیف صاحب کے پہلے سال کیا کرنا ہے دو جے سال کیا کرنا ہے ٹارگٹ ہونے شاہ ٹرم ہونے لان ٹرم ٹارگٹ ہونے اس آگڑا ہوتا ہوتا تنقید کرنے آسے اندر کمدوری ہیں لیکن میں تو اگر تھا کہ ایک پسماندہ ملک دے اندر اور ملائے پوسٹ کلونیالیزم دے ویچ آئیڈیال معیشت اچانک رات و رات نہیں تھی سکتی دا سال دیکھ ہی نہیں تھی سکتی دا سال دیکھ پالیسی ہے اکنامک پاکستان دے جی ڈی پی فائی پوائنٹ سیکس پرسنٹ تے گروہ کریں پہنچیے ٹھیک ہے میں پوچھا اس آگڑا رکھو کہ تورہ ٹارگٹ ہے سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ لیکن تو ساں فائی پوائنٹ سیکس پرسنٹ تے پہنچے ہو انہیں کیا کہ اگر میڈا ایٹرنیور جڑھا چھی مہینے دا کٹ ہیتا گئے اگر ایک نہ کٹیا وینداتے میں تو وہ سیکس پوائنٹ فائیو تے دے بنیا اچھا تو یہ بڑا اہم ہوتے ہیں جادوگر سے یا کوئی تو خیبہ سے کیسی ہو ویسے لوگ آدل جالی ادادو شمار دے بابا جی دیکھو جادوگر کیا ہے جالی ادادو شمار نہیں چھی سکتے انہیں چاہے ہے کہ مثال دے تا اور تتواری جی ڈی پی گروہ تھے ٹو پرسنٹ جی ریال تو فائنانس منسٹر ان کو چھ فور پرسنٹ دیکھیں دے جی اگلے سال کی میں جوٹ بولے سے ٹھیک ایک سال تے دا لالا سی ایک سال دا لگ دے اگلے سال کون جڑا پچھلا لوگ پرسنٹی کور کرنے تے اگلے لوگ پرسنٹ دا بھی جوٹ بولنے چی پرسنٹ تے کیویں گھر بن سکتے کیویں پروو پر تیل لانا پہن دے پورا زور لانا پہن دے وہ نہیں چھی سکتا کہ پانچ سال مسلسل فیک آدادو شمار نہیں دیتے بن سکتے ایک سال یا لوگ سال چلو کوئی دے دے گزارش ہے ہے کہ ایک پالیسی ہی اندھے تحت ایک آنمی گروہ کی تے میں تو کوئی اگلے ساں کہ دوسران دنیا لگے بن جو تھاڑے ہلی سیاستی گال کیتی ہے نا میں تھاڑے ہلی سیاستی گال کرنا چھوڑو تھا رکے جرائے اکنامک جا کتاب ہے انہیں کو سمندرے سٹو بھال ہو انہیں لوگ دانشتی گال کریں انہیں کو بھال ہو میں کوئی گال ہے سکتا گھروں نکل دے ہو جی گھروں نکل دے ہو دفتران دے ہو گھر میں دے ہو این دوران کم از کم پانچ سو بندے کو یہ ہزار بندے کو ساڑے دے ہو نا جی بلکل انہیں پانچ سو ہزار بندے کتنے بندے تو کو نظر آنے جڑے نمیں کپڑے نمیں جوتی پائی بدے ہو یا روان لگیا تو تے اگر ایک اکنامک انڈیکیٹر ہے واہ میں تو کوئی آج دے سنا پیا کہ اگر تو گھروں نکل دے ہو بزار چوکتے چراہتے ہسپتال ہے چاہری ہے چاہی لوگ ان کو لے دے ہو اندھے چو اگر کچھ لوگ تو اکو نظر آن دے کہ نمیں کپڑے اور نمیں جوتیاں پا کے انہیں چہرے تے رہو نا کوئی نا مطلب ہے ایکانمی ترقی کرنی پا یہ اگر تو اکو نمیں کپڑے نمیں جوتی پا کے لوگ نظر نہیں آن دے چاہے حکومت دے انڈیکیٹر کچھ پہ آدے ہوئن چاہے آئی ایم ایف ورلڈ مینگ دے انڈیکیٹر اور کتنا بھی اچھے ہوئن ایکانمی ایز ناٹ گروہ ہوئی اور ڈوہزار اٹھارہ دیچ سا کوئی نظر آن دا آئی کیونکہ مہنگائی تری پائی پرسنٹ تے ہے اور انکم بہتے رہی لوگیں ایکول سیویں کچھی خاصی تھی دی ہے یہ سنے دیا سے لوگ نے میں پنٹا شرٹا نمیں چھٹے کاٹن دے سوٹ پا کے پشاوری چپلا ملابے میں بھوٹ سوٹ پا کے چھوٹی گنی موٹسائیکل یہ وہ ملابے کے تو اکو نظر دا آئی حسدی زندگی نظر آمدی سی کا حسدی کھیٹ دی زندگی آج جو اکو نظر آمدی ہے کیا چہرے مرجائے پیلے رنگ گلہ سکیاں اکھاں پچھے وڑیاں سڑکے نظر آمدی لاشاں نظر آمدی چھے رہے تو تی رہو نا کوئے والگال کرو یار روا کے رکھتے تی رانا اسی تھوڑا جیاد در کرنے اور میں سمجھ ناظر آمدی 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 کازی فائز ایسا آمدی سو موٹسائیکل لیا صحافیہ نو تنگ کیتا جا رہا ہے عراسان کیتا جا رہا ہے چکیا جا رہا ہے کسی بکیچ گولی ماری جا رہی ہے کسی نو پچھا کیتا جا رہا ہے کیس ہو گیا پھر اوپر گیا پھر ایک اور بن گیا بینچ بن گیا آج انہیں فیصلہ بھی دے چھڑیا کہ جناب تسی نہیں آج ایک فیصلہ ہی کو رہا ہے انہوں نے بتایا کیا کیا جدو کوئی گال ہوگی صحافیہ نال اسی دیوار بن کے کھلوٹیوں مانگے میں تو لگے سپریم کورڈ دیوار ہی گیا جیدے نال ٹکرا مارنی ہیں صحافیہ بیسے صحافیہ نال تے قاضی فیضی صدا ہی کو کیسے جی اے ہی میڈیا ہے جائے امران خان کو ٹیسٹ ٹیوب بی بی دے طورتے اندھی پروریش کیتی ہے ان کو پالے پوسے لیڈر بنائے لیڈر نا ہائی فیبریکیٹڈ ایک بڑھن ترو لیڈر بنائے اور میڈیا سائنٹسٹ آسی ہاں وہ کو جڑھائی نا اسمان تے پہنچائے ہائے قاضی فیض عیسیٰ صاحب داوی جڑھائی نا قاضی صاحب داوی ہی ہو کیسے قاضی صاحب داوی فیملی کو میں جان دا جی انہیں دے اب بے سیندہ نا ہی قاضی محمد عیسیٰ یہ پشین دے رہائشین کندھار تو انہیں دے نسل آئی ہائی اور قاضی عیسیٰ صاحب داوی دا کارنام ہے کہ جڑھا پاکستان بڑھنیا اور پاکستان دی فوج رانہ صاحب ہے بڑی دلچسپ گالہ ایدینال گال کرانگے تھوڑا جا وقفہ لے کے میرے سنگیوں ساتھیوں دیکھنا لے ہو میں ذرا واپس آنا ماں تے گالہ ساں کردے ساں قاضی فائز ساتھی تے رانہ برار صاحب پہ آخ دے نا کے ٹیسٹ کیوب بی بی گویا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں دے تے ایک کو دن میڈیا سائنٹسٹ اسی لوگ سارے میڈیا سائنٹسٹ ہاں اسی چیزیں بڑھا نیاں پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی اسی بڑھا نیاں تے رانہ صاحب کہتے ہیں ٹیسٹ کیوب بی بڑھا نیاں سی تے کیا کچھ جڑھے ہیں جا جواج انہوں بھی اسی باستے چاندنے آتے اوہ ایڈے لمبے ہو جاندین پھر اوہ واپس نہیں آمدیں جی بلکل ہی ہو دے ضرور ہی ہو دے میں تاکڑا سائنٹسٹ بھی ہم کہے قاضی عیسیٰ ریاست قلات دے قاضی القضا ہاں جائیں والے پاکستان الالحاق تا ایشو آیا تو قاضی عیسیٰ صاحب فیصلہ دے تاہی پاکستان دے حق کہتے ہیں ریاست قلات کو پاکستان دے نالحاق کرنا چاہیتا ہے جہن دی وجہ تو بلوچستان آج پاکستان دے وجہ شامل ہے کیونکہ ایک 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 پرنسلی سٹیٹس ہیں انہیں کچھ چائے سائی جہن دی مرضی ہے کہ جہن دے نال رہلین یا آزاد رہے نا تو قاضی عیسیٰ مرہوم دا پاکستان تے احسان ہے جی باغل پر تو بھی اس طرح سٹیٹس ہے خیر پر بھی ایک باقی سٹیٹس ہیں تو قاضی عیسیٰ مرہوم دا پاکستان تے ایک احسان ہے وہاں دا اور آج پاکستان وہ احسان دا بدلا چکے دا پے قاضی فیض عیسیٰ دے نال جو ویوار تھی دا پے آج ایک انہیں بدلا چکے دا پے پاکستان کیونکہ پاکستان ہمیشہ ہی میں تھے کہ پرنس اے کریم دے نال ریاست قلات دا شہزادہ ہی ولی عید ہی انہیں تیرا معیدہ تھی آئی قرآن شریف دے ہوتے نواب زہری دے نال بھی ای میں تھی آئی نواب نوروز خان زہری دے نال کہ برگیڈیا ٹکا خان ان کو قرآن دا واسطہ دے گے قرآن درمیان دامن کر کے ان کو پاڑے تو لایا اور اندے بعد ان کو فاسی دے دیتی گئی اندے پتریں پاکستان ہم احسان دا بدلا چکے نا پے اور قاضی فیض محمد عیصہ دے نال جو بھی تھی نا پے پاگل کرنے آدھے پاگل ہے ساکو اچھی طرح سمجھ جانا پے ان کیا تھی نا پے اور اوہ عمران خان جیڑا احسان ہی صحافی دا میڈیا دا اون احسان دا بدلا چکے نیے ہمیں آج میڈیا دا گلہ گھوٹے نا پے گچی گھوٹے نا پے اچھا گویا یہ سارے کام وہ ہی ہندہ ہے پیا کہ جی دے تے احسان کرو عضرت علی فرما دے نے ادھے تے بلکہ میں تو کوٹیشن دا سامان نیپولین دی بونہ پارٹ کی کیونکہ نیپولین دی بونہ پارٹ بھی ایک فاشسٹ ڈکٹیٹر ہائی اندھے کوٹیشن ہے کہ جائے اتھے پوڑینا ہوئے ایک دار دی آخری چھیکڑی منزل دے پوڑینا ہوئے تسا سارے قانون اخلاقیات ضابطیں ترود لیو اتھے رکھنا لیکن جائیں گے لے تسا سب توں اتھے منزل دے پہنچ بنجو اندھے بعد ایسا تسا قانون سخت بڑھو ایسے ملوہ بے دیوارہ کھڑیا کر لیو کہ کوئی توارے تک پہنچنا سکے اتھے رکھنا اور ہر فاشسٹ دا کام ہوندے کہ جڑے پریچز وہ پہلے کریں دے انہیں اگدارے جا کے اچھا یہ سائنس ہے گی اقتدار دی یہ سائنس اقتدار نہیں فاشسٹ اقتدار دی سائنس ہے اہاں ہوئی اقتدار تم رات عاملانہ اقتدار میں جڑا فاشزم ہے سننا لیو دیکھنا لیو پڑھنا لیو میرے یارو اسی تھوڑے جی اور اگے ودنیا ساڑے نال گوانڈ ایک تبدیلی آئی ہے او اے افغانستان دی تبدیلی اتھے آدھن لوگ کوئی آدھن باہر آگئی ہے کوئی آدھن نیجی مکمکہ ہوئی ہے کوئی کچھ کہن دے تو اسی کی کہن دے ہو جی میں بابا جی کتنا کوئی مایوس نہیں لیکن میں افغانستان دے حوالے نال میں کوئی حکومی دے جی اور او اے ہے کہ یہ انیس سو ترانوے نہیں ہے یہ انیس سو ترانوے دا افغان معاشرہ نہیں ہے یہ افغانستان پہاڑی علاقہ ان دے جو انہیں کو پہلے روحے لے بھی آدھن ٹھیک ہے رو رو تو روحے لے بھی آدھن ہے ٹھیک ہے بڑے چنگے لوگ ہیں نا بڑے اچھے محبت کرنا لے یہ تے بدقسمتی ہے تاریخ داہک چکرے جہاں دے بیچی پسٹون سارے بھرامے عالمی سازش ہے انہیں گا گیا کہ تسان صرف لڑنے اچھا تسان جنگ کرنی ہے صرف انہیں برباد کر رہی تاگئے ورنہ اتنے خوبصورت اتنے سونھے لوگ پیار کرنا لے ایشو ہے کہ انیس سترانوے دے بیچ برباد چھو دا افغانستان دے قبضہ کی تا ہی تالبان انہیں کو چیلنج کرانا لا کوئی کہنا آئی لیکن آج دوہزار اکوی دے جملے قبضہ کی تے آج اتھا سیویل سوسائٹی موجود ہے آج اتھا ایک ترقی جیدی تھے پچھلے پندرہ سولہ سال دے ویچو اندھا اکس ساکو نظران دے نوجوان چھوڑی چھوہر پشتون افغان پینٹا شرٹا پا کے پھر دن تعلیمی ادارین سینمائیں باقی چیزیں اچھا اندھی با جاتو ترقی دا عمل واپس تھی ورن مشکل تھی گے تالبان مجبور تھی نیتے گل سائنسی کر دے تو اسی پہ اے ممکن نہیں ہوندہ کہ ارتقاء جڑا ہے او ہما جہت ہوندہ ہے او اگاں ودہ رندہ ہے لیکن جس را یہ کیتے ہیں انہیں جس را یہ آئے انہیں بیسے تھے انج نہیں کیتا جس را پہلی واری انہیں کیتے ہیں نہیں کر سکے مجبور تھی گے تالبان مجبور تھی گے انہیں کو بدلے تالبان نا کو مجبور تالبان نہیں کیونکہ تسان اٹھا ہے نا کہ جیلے افغانستان دا قومی نہیں ہے اترائی دیوار مسلسل مظاہرے تھی دے رہے گا کیا اے تسان انہیں کو معمولی سمجھ دیا ہو کہ جلال آباد ہے کابل دے بچ ہر چوک دے ہوتے تالبان جڑا ہے جی تری ریفلا کلاشن کوفان راکٹ لانچر چھتے کی تھی چھئی تے کھڑا تھے اور افغان افغان عوام مظاہرے کردائی پر ایک کوئی معمولی گال نہیں ہے جردہ مظاہرہ کی تھی لوگ آ دیں مضاہمت ہوئی کوئی نہیں مضاہمت اے مضاہمات ہے لوگ کاں کیتی یا فوجیاں نہیں کیتی لوگ کا فوجی نہیں کیتی افغان فوجی نہیں کیتی افغان فوجی نہیں ہے ایشو ہے ایسا تفسیریں چلے ویسے زیادہ ڈیٹیل تھی ویسے لیکن اے کے اچھا ایک اور گال سنی ہے میں میں سنی مکمکا ہے ساڑی سینئر صحفی نے فوجیاں شاہد ہو کہا دیا نا اپنا تالیمان سارے شروط انہوں نے آلی صاحب سامی دے ویلے اس ویلے سی آئی اے نے انہوں پرتی کر کے لے اندازی پرانے انہوں نے جنہوں کہنے ہیں یار بیلین اووی رلے صاحب اسی سارے رل کے ظاہر ہیں انٹرنیشنل گیم سی ایک ادھے چسی بڑھے رہے اور پھر بار بزنس اپنی ایک سائنس ہے وہ تو سی سمجھ دیو کہ باہر بزنس کتنا بڑھا ٹرن اوبر ہے اور کی گال ہے تو ان لوگ کہنے ہیں مکمکا کر کے آئے نے کچھ کہنے ہیں رہا کے آئے نے لیکن اوی آکے ہیں نہیں مکمکا دیکھو مکمکا ہوندہ بھی ہے کہنی بھی ہوندہ اتنا بھی نہیں ہوندہ کہ سارے ہکے ریموٹ کنٹرول چلدے پہ ہونے این بھی نہیں ہوندہ مکمکا مطلب ہے کہ امریکہ اور رجح ویسٹرن پاور جڑھین انہ نے طالبان کو این مکمکا دے مجبور کی تے یا ترازی کی تے کہ افغانستان تی ترقی کو جڑانا واپس نہیں گھنوئے نا جی کہ طالبان کنوں اے گال منوائی گئی ہے ٹھیک ہے کہ تو سانج رہے حکومت کرو مخلوط حکومت بڑھو بھی نیکو بھی شامل کرو بینہ دیر رائے بھی شامل ہوئے دوسران شریعت اسلام بھی نافذ کرو لیکن ای ہو جائیں اسلام نافذ نہ کرو جہدی وجہ تو تباہی تھی وے اور ترقیدہ عمل واپسی دو چلیا بنجیے کام از کام این دا تحفظ کی تاگے ایک کو تسا مکمکا گھنو یا ایک کو جو بھی تسا سمجھ گھنو میں تسلیم کر گھننا لیکن ایک خوش شائن دے کہ ترقیدہ عمل واپس نہیں تھی منہ افغانستان دے اور طالبان آخر کارج ہے ہتھیار سٹ کر رہے تھے غیر مسلح تھی وے سن افغانستان دی ایک ریگولر فوج ہووے کانسٹوچیوشن ہووے ان الیکشن تھی وے الیکشن دے ذریعے ہی لوگ دارچ آخر کار اے جڑے نا مرحلہ در مرحلہ افغانستان میرے خلقے انہیں سارے پراسس دے جو گزر سے اچھا ایک اور سوال ہے میں سوچ دا رہے ناماں کیا امریکہ تے ناٹو جڑے ناو روس چین پاکستان تے ایران دے کین تے ایتھو گئے نے یا اپنے تے شدہ ایجنڈے دے مطابق گئے نے یا انہاں آنکھ ہے کہ جاؤ اسی ایشیا دے معاملے آپ پہ تاکھ لوا گئے جنوبی ایشیا دے معاملے آپ پہ تاکھ لوا گئے کیا امریکہ ایتھو ٹرگی ہے نہیں وہ نہیں گئے کہ انگریز بھی کہا نہیں گیا ہندوستان دے چون انگریز بدا حر چلا گیا ہے لیکن انگریز آج بھی موجود بھی ہے ایوی افغانستان دے بھی تسانی میں مثال سمجھ گھنو انگریز آج موجود پاکستان یا ہندوستان دے اندر ایوے ہی امریکہ اور یورپ موجود رہنے اور فیزیکلی جیڈا ہوں جانگے نا وہ حالات دے وجہ دوں گئے کہ حالات انہیں باستے در آئینا کافی تھی گئے میں ملکہ بیس سال دے کتنا کیا دو سو سال رہے رہا بیس سال دے بعد اگر مزید رہنے دی کوشش کرنا تے تالبان کو سیاسی فائدہ پہنچیا اور امریکہ کو نقصان تھی بھی ہے لیکن احمل عطیب صاحب ایک گال میں کوئی سا ہو میں ہر سوال دا جواب پوچھتا مغرستان دے والے نال تسانی ٹھے وی ٹی وی دے ہوتے ویڈیو دے انتوارے کو افغان عوام مظاہرے دکھرنے پر کیتے نے تالبان دے خلاف کوئی ہیک فوٹو میں کو نکھا سکتو کہ ہیک بندہ بہر نکلیا ہوئے کابل یا کندھار یا جلال بات دے چھو پھلے نہ ہار کہیں تالبان دے گالے پاتا ہوئے انزا استقبال کیتا ہوئے کوئی مثال پیش کر سکتو ہاں ایسی گال کو بھی کوئی نہیں تے یہ دوسری کال پہ کر دیو او بھی موجود ہے ظاہر ہے میڈیا آج کال ایسا ہے کہ تسی ان کو کلیکٹ کرو تے ایک بڑی انتھالوجی بن جاندی ہے اور اپ لوڈنگ جڑی ساری کٹھی کرو تو پتہ نہیں کی کی بن جاند ہے اور مقضی نہیں اور اور تسی ویخدے رہ دیو تے گالی مقضی اے گال اسی تکنیا پہ ادا مطلب بھی ہویا کہ ان جو کچھ ہندہ پہ کچھ اور گلنا میں کی تھی ہیں کچھ جو تالبان دے نال جڑے لوک رہے او آدھن جی اکتے ہوئے گا کہ افغانستان جڑا ہے او ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا میں ہے کس نہ ہوئے گا جی او آدھن جناب افغانستان جڑا ہے او او کدے بھی جوڑ کے نہیں رہا او وکھریاں وکھریاں پانچ شیریے وکھرے ادھر دے وکھرے زارے وکھرے دو جے اوزبک تاجک سب تے پتھان وکھرے تے کیا ای گال جڑی یہ ادا کو سر پہ رہا ہے میں نہیں سمجھتا میں اتفاق نہیں کرنا اے شہد پاکستان کو لے کے لوگ ہو جائے نظریے گھڑ گھن دن افغانستان تے جیو گرافیکل جیو گرافیکلی ہمیشہ افغانستان ہک موٹھ رہ گئے او کدے ہوں دیس ڈیس انٹیگریشن نہیں تھا اور نہ ہی ہونڈ تھی بنیئے بلکہ میں سمجھ دا کہ میرے تجزید مطابق ان قریب افغانستان دے جھے کلیکشن تھی سے او چی مینے تھی ہوئے یا ایک سالے یا لو سالے تھی ہوئے ان قریب تالبان ادھو تے ای ایگریمنٹ تے آوے سن کے کلیکشن تھی سے اور دنیا دا ایک کنسار نے کہ ترقی دا عمل واپس نہیں تھی بنی چاہیدہ افغانستان دے چھون مزید تباہی نہیں تھی بنی چاہیدی مسلح گروپ نہیں ہونے چاہیدے ای جنگ کو پنچیر لی جنگ کو روکیا گئے او ہی وجہ تو روکیا گئے کہ شمالی اتحاد بھی غیر مسلح تھی ہوئے اور تالبان بھی بالاخر غیر مسلح تھی ہوئے ایک ریگولر فوج ہوئے اے نہیں ہے کہ حکومت دا ہر ہر کارا جڑا ہے او راکٹ لانچر موڑے جا راکرے کے دفتر بیٹھا ہوئے فائل پڑ دا بیٹھا ہوئے ایک کہیں مول کہ آج دی دنیا نہیں چل سکتا تالبان کو اپنا اے سٹائل ختم کرنا پوسے ورنہ تالبان کو عوام افغانستان دے آخر کار آؤٹ کار لیسن کیونکہ اے ایک حقیقت ہے ہی وقت افغانستان دے سو فیصد عوام تالبان دے خلاف ہیں ورنہ کوئی ہیکتا آوے ہاں باہر جرہا کے استقبال کرے ہاں کیوں نہیں ہے عوام جرہ ظاہر ہے اتنے سالوں رہے ہیں تو کتھے دے کتھے ٹور گئے ہیں لیکن پھر بھی لگدہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوئے گا کیا کوئی خانہ جنگی دی صورت نظر آمدی تو دنیا خانہ جنگی دی بھرپور کوشش کرنے پہ لیکن دنیا بھرپور کوشش کرنے پہ یہ اور امید دے کے خانہ جنگی نہ تھی سے ایتا مطلب ہے روس بھی جڑا ہو بھی نیچاندہ ظاہر ہے پاکستان بھی نیچاندہ چین بھی نیچاندہ ایران بھی نیچاندہ دیکھنا لیو ویلا مقدہ اپنے یار اپنے بیلی ایمل تیف تے رانہ خالد اترانو اجازت دیو اللہ بیلی موسیقی